بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو زوبی سکن کیر 2.0 اور آج کے اپنی سکن کیر روٹین میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت زبردست قسم کی نائٹ کریم یہ نائٹ کریم اتنی زبردست ہے کہ آپ کو ایک استعمال سے اس کے واضح فرق نظر آئیں گے تو چلیے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ نائٹ کریم کس طریقے سے ہم تیار کریں گے یہاں پر ہے ہمارے پاس کون سٹارٹ یا آپ اس کی جگہ پر کون فلار بھی یوز کر سکتے ہیں نو پرابلم اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے کڑی پتہ جی ہاں کچن میں موجود کڑی پتہ آپ کی سکن کے ساتھ کیا کیا میریکلز کر سکتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ تو چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں اس کی بہت زبردست سی سکن وائٹنیگ پریم اوکے جی یہاں پر ہم نے کڑی پتہ کو پہلے بوائل کر لینا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو کڑی پتہ میں وائٹمن اے اور بھی بہت سارے کیلشیوم آئرن منیرلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر نکھار لے کے آتے ہیں آپ کی سکن کو وائٹن کرتے ہیں تو آپ وائٹنیگ کریم لگانا بھول جائیں گے آپ کو وائٹنیگ کریم سے بھی اگر کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک تو آپ یقین کیجئے یہ والی کریم سے آپ کو لازمی فرق پڑے گا جیسے ہی یہ بوائل ہوں گے بوائل ہونے کے بعد ان کا کلر چینج ہوگا اس پانی کا یہ پانی تھوڑا سا لائٹ گرین کلر میں آ جائے گا اور آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے باقی کو آپ چاہیں تو آپ اپنے سالنوں گیرہ میں ڈھال سکتے ہیں اوکے جی اب ہم یہاں پر اس کے اندر ایڈ کریں گے کون سٹارچ کون سٹارچ انسٹنٹ وائٹننگ دیتا ہے برائٹننگ دیتا ہے آپ کی سکن کو تو یہ زبردست انگریڈینٹ ہے کون سٹارچ کیچن میں پڑھی ہوئی چیزیں آپ کی سکن کے ساتھ کیا کیا موجزے کر سکتی ہیں آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ اس لئے وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں جس کے آپ کی سکن کے اوپر کوئی ریاکشن نہ ہو انسٹنٹ کہ آپ کی سکن گلو بھی کرے اس کے اوپر نیچرل ایک لکھا ہے اوکے جی اب بھی اس کی پیسٹ بن گی کون سٹارچ ہم نے اس کے اندر ڈھالا پیسٹ بن گی اس کے اندر ہم ڈھالیں گے ایلو ویڑا جل فور کریم تاکہ یہ کریم ہماری کم سے کم ساتھ دن تک چل جائے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈھالیں گے گلیسرین اگر آپ سب کو نہیں پتا تو گلیسرین جو ہے وہ ریٹینول فیملی سے ہے ریٹینول سیرم آج کل بڑا مشہور ہوا ہوئے تو یہ آپ کے پاس ریٹینول ہے آپ اس کو ڈھالیے اور انجوائی کیجئے یہ اپنی سکن کے اوپر گلو لے کیا یہ وائٹننگ فیکٹ لے کیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈھالیں گے وائٹمن ای کا ایک کیپسل اگر آپ کی سکن زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے سردیوں میں تو آپ دو کیپسل اس کے اندر ڈھالیں گے ان سب کو ڈھالنے کے بعد اب ہم نے اور کچھ ہی نہیں اس کے اندر آئیڈ کرنا ہم نے جس اس کو کرنا ہے مکس مکس کریں گے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے تاکہ جتنے بھی ہمارے انگریڈینٹس ہیں وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یک جاں ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دو منٹ کے لیے ذرا سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے اور جتنے بھی ہم نے اس کے انگریڈینٹ ڈالیں ہمیں ان کے سارے بینیفٹس ہمیں ایک ساتھ مل سکیں اوکے جی یہ سب بلکل صحیح طریقے سے مکس ہو چکی ہے کریم ہماری ریڈی ہے دو منٹ کا ہم اس کو ریسٹ دیں گے اور اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو تھوڑا سا دھونا ہے واش کرنا ہے اور وہ واش آپ کسی بھی اگر آپ کوئی فیس واش یوز کر رہے ہیں تو آپ اس سے واش کر لیجئے نہیں تو آپ ارکے گلاب روز وارٹر سے آپ واش کر سکتے ہیں میں ہاں پر اپنے ہاتھ کے اوپر آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی کہ اپنے ہاتھ کے اوپر ارکے گلاب کو پہلے اس طرح سے اچھی طرح سے لگا لینا ہے روز وارٹر کو یا سپری کر لیجئے یا ٹیشو کی مدد سے جس طرح میں لگا رہی ہوں اس طرح لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس سپری بوٹر نہیں ہے تو میں ٹیشو کی مدد سے لگا رہی ہوں اوکے جی اب یہاں پر ہم نے کریم کو اس طرح سے اپلائے کرنا ہے مساج کرتے ہوئے اور آپ یقین جانئے آپ صرف اس کو پانچ سے چھ منٹ لگا رہے نہ دیں گے تو یہ آپ کی سکن کے اندر ابزورب ہو جائے گی جیسے یہ آپ کی سکن کے اندر ابزورب ہوگی ساتھ ہی اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے دس منٹ تک ہم اس کو لگا رہے نہ دیں گے اور اس کا مساج کریں گے اپنی سکن کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ کے اوپر ہائپر پگمنٹیشن بھی ہے نا آپ کی سکن کے اوپر تو آپ کو کسی بھی اور کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی یہی کریم آپ کی سکن کو بلکل پگمنٹیشن فری کر دے گی سکن جو ہے بلکل ہو چکی ہے جو کریم ہے ڈرائی ہو چکی ہے ابزورب ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد پھر آپ اس کو نورمل وارٹر جو ہوتا ہے اس سے بھی دھو سکتے ہیں نیم گرم پانی سے آپ اس کو اچھی طرح سے دھولیں گے اور دھونے کے بعد آپ یقین جانیے آپ کی سین کے اوپر ڈارک سپورٹس ہائپر پگمنٹیشن پگمنٹیشن پلکل ختم ہو جائے گی ایون کے پیمپلز تک کو یہ دوبارہ آپ کے چہرے پر نہیں آنے دے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں واضح فرق کہ ایک سے دو ٹون کا فرق ہوا ہے میرے دوسرے ہاتھ کے لیفٹ ہاتھ کے سکن کے اوپر اور جو رائٹ ہینڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ڈارک سا لگ رہا ہے تو آپ اس کریم کو لگائیے اپنے ریزرٹ شیئر کیجئے بلکہ ابھی جائیے کچن میں بنائیے اور لگائیے کڑی پتہ ہر ایک گھر میں مجود ہوتا ہے تو آپ ابھی بنائیے ابھی لگائیے اور میرے ساتھ اس کے ریزرٹ شیئر کیجئے مجھے آپ سب کا انتظار رہے گا تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے چہرے پر گلو بھی آئے گا اور چہرہ چمکے گا بھی اور ساتھ ہی ساتھ برائٹننگ ایفیکٹ بھی آئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اس کو آپ ایک کنٹینر میں ڈھال کے رکھ سکتے ہیں 4-7 days اور ساتھ دن بعد آپ پھر سے بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ ساتھ دن سے پہلے پہلے آپ کو فرق ضرور نظر آئے گا Thank you so much for watching and Allah حافظ